بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو سوال جواب کے بارے میں ہے کیونکہ بہت سارے سوالیں کٹھے ہوئے ہیں ویڈیو پر بھی آتے رہے ہیں فیس بک پر بھی آتے رہے ہیں اور یوٹیوب چینل پر بھی آتے رہے ہیں تو ان کا سنگل انڈیویجیلی آنسر بھی کر رہا ہوں لیکن یہ کلیکٹیویلی تاکہ سب لوگ جو نئے وزیٹر آ رہے ہیں وہ بھی انفرمیشن آسل کر سکیں اس لئے اس کے لئے بھی ویڈیو بنائی جاری میرا ورس اپ نمبر یہاں پر شوہ ہو رہا ہوگا آپ اس کے ذریعے اگر گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم ڈیلی ایکٹیوٹیز کے بارے میں اور بہت ساری انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو آپ مجھے میسج کر کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں چیکنی یہ ہے کہ اگر آپ فرس ٹائم آ رہے ہیں چینل پر اور یہ ویڈیو آپ اہلی باہر دیکھ رہے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو سیریل بنائی ہوگا ہے پوری اپیسوڈز بنائی ہوئی ہیں فش وارمی کے بارے میں آپ پلی لیس پر کلک کر کے تو وہ پوری لیس دیکھ سکتے ہیں اس میں اپیسوڈ وائز آپ اپنی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو ریکوائیڈ انفرمیشن ہے اس ویڈیو پر ٹائٹل آپ دیکھ کر آپ اس کو سن سکتے ہیں تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک آسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے سمجھا سکیں تاکہ میکسیمم نولیج آپ تک ٹرانسفر ہو سکے تو ہم اپنی واپس آتے ہیں اور سوالوں جواب اوپر اور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں بہت ضروری تھے سوالوں کے جواب دینے ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن آپ امید ہے کہ آپ کے جو سوال ہوں گے وہ اس میں درج ہوں گے اور اگر آپ کو کوئی اور انفرمیشن چاہیے تو میں نے جیسے کہا تھا کہ ورش اپ نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر مجھے میسج کریں میں آپ کو گروب میں اٹ کر دوں گا اور وہاں آپ اپنا آئیڈیا شیئر بھی کر سکتے اور انفرمیشن لیں سکتے اس میں ایک سوال ہے کہ فیڈ اور کارپ کے بارے میں آپ انفرمیشن دینے پر اکڑ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ آپ آٹھ سو کی شفٹنگ کر سکتے ہیں آٹھ سو رہو اور اس کے اوپر سو تھالہ کر لیں اور اس کے اوپر آپ فیڈ کو جو ہاں یوز کرتے ہیں وہ ویڈ کے حساب سے یوز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو پروٹین لیول بھی چیک کرتے ہیں اور جو ایف سی آر ہے اس کو بھی اب مینٹین کر کے جیسے میں نے پچھلے سوال میں جواب دیا اس طرح اب یوز کر سکتے ہیں ایک سوال نے سوال کیا تھا کہ میں نے تھرڈی اکر میں تیس ہزار ٹرانسفر کیا تھا اور اس کا جو وزن جو نکلا ہے وہ ساڑھے پانسو سے ساڑھے ساتھ سو کے درمیان میں نکلا ہے تو بیسکلی اس میں آپ کی غلطی یہ ہوگی کیونکہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا ورٹس اپ پر بھی تو آپ نے بتایا تھا کہ میں اس کو ایس اچ رائز پالیش یا جو چاول بغیرہ وہی دے رہا ہوں تو دیکھیں آپ جو چیز اس کو کھانے کے لیے دیں گے مشلی تو گزارہ کر لے گی اس سے لیکن وہ ویڈ نہیں گین کرے گی اگر آپ نے اتنی محنت کر کے اتنے اکڑ پر فارمنگ کیے اور آپ اس کو فیڈ میں کچھ بھی نہیں دے رہے اور آپ سنکنگ فیڈ بھی نہیں بنا رہے اس میں اس کو پروٹین تو مل ہی نہیں رہا تو جب پروٹین نہیں ملے گا وہ ویڈ کیا گین گی وہ نیچرل ویڈ پر گروہ کرے گی جو اس کا نارمل ویڈ ہوگا جو اس فیڈ کھانے سے ہوگا تو فارمن خرشیز کا خیال کرنا چاہیے جب وہ شفٹنگ کرتا ہے تو اپنے بجٹ کو بندرزار رکھتے ہوئے اس کی فیڈ کا بھی خیال کریں ایک سوال یہ تھا کہ اگر پانی میں پی ایچ لیول بڑھ جائے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے یا اس کو ریڈیوز کیسے کیا جاتا ہے تو اگر پی ایچ لیول زیادہ ہو گیا تو نمبر ون اس میں فریش وارٹر فورن ایڈ کرنا شروع کریں سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اس میں چونہ ڈال سکتے تقریباً چالیس منفی اکڑ کے حساب سے اگر اس میں چونہ آپ ڈالتے تو اس کو جو پی ایچ لیول منٹین کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی چونہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے پانی کے پی ایچ لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فارمر نے پوچھا تھا کہ آپ نے کتنے اکڑ میں کتنے اکڑ کا فارم تھا جہاں سے آپ نے یہ ریزرڈ لی ہے جس میں آپ کی گراس کا جو وزن ہے وہ پانچ کلو سے اوپر نکلے تو وہ بیسیکلی یہ ہی تھا میں نے بتایا تھا کہ ساڑھے پانچ ساڑھے آٹھ اکڑ کی وہ ایک پانڈ تھا اس میں ہم نے ساڑھے نو سو کی شفٹنگ کی ہوئی تھی اور بیس سے تیس دانے جو ہیں یونٹس فی اکڑ کے ساب سے ہم نے گراس کے ڈالے ہوئے تھے تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ گراس نے ایک اچھا ویٹ کر لے سیکنڈ یہ تھا اس پانڈ کے اردگرد جو گراس تھا نیچرل گھاس جو نکلا ہوا تھا وہ بہت زیادہ تھا تو اس کو بھی وہ کنزم کرتے رہی ہے فیڈ کو بھی یوز کرتے رہی ہے اس ورے سے اس کا وزن اچھا نکلا ہے رہو کا بھی جو ہم نے شفٹنگ کی ہوئی تھی اس کی کساب سے ہم نے اس کو فیڈ ڈالی ہے اور بچہ بھی جو ہے وہ ڈیڑھ سو گرام سے اوپر کا ڈالا ہو تھا تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ایوریز ویڈ نکلا تھا وہ ایک اچھا ویٹ ایوریز نکلا آئی تھی ہماری ایک بھائی کا سوال تھا کہ رہو آärt چار کلو کا نہیں ہو سکتا دیکھیں اگر آپ 2 اکڑ میں فارم گار رہے ہیں تو واقعی چارے چار کلو کا ڈہور نہیں ہو سکتا اب تین اکڑ میں کر رہے ہیں پانچ میں کررہے ہیں تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں سے رہو چار حب نہیںلہ لیکن یہ دیکھیں اگر 17.8 اکڑ میں آپ 400 گرام کا سیڈ ڈال رہے ہیں ڈر اس کو ایف سی ڈام بارہ sections پرسن یا بارہ سو گرام کے حساب سے یوز کر رہے ہیں اور اس کو ہائی پروٹین دے رہے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا رہا ہو بلکل ہو سکتا ہے آپ سیٹ کی کونٹیٹی کو کم کر دیں آپ وہو رہو کا جو وزن ہے وہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں لیکن اس کو اچھے طرح خوراک کھلا کر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ خوراک کی ٹائمنگ نہیں اٹجسٹ کر پا رہے آپ کے لوگ خوراک ڈال لے رہے ہیں آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے خوراک ڈال دیا تو پھر ریزر نہیں دیا جا سکتے گھر بیٹھ کر ریزر نہیں دیا جا سکتا فارمر کیا ہوتا ایک اکڑ یا دو اکڑ کی فارمنگ کرتے ہیں سیٹ اس میں ڈالتے ہیں بارہ بارہ سو پندرہ پندرہ سو اور اس کا وزن جو ہوتا ہے وہ سو ڈیٹھ سو گرام کا وزن ہوتا ہے اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس میں سے چار کلو کی مچھلی نکل آئے گی ہم اس کو صرف کیا ڈالیں گے گھاس پوس ڈال دیں گے کھل ڈال دیں گے اور اس کو رائس ڈال دیں گے اور رائس ڈال کے ہم چار کلو وزن لے لیں گے ایسے وزن نہیں ہوتا وزن حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے آپ کو ٹائم پروپر دینا پڑتا ہے پھر جا کر وزن ملتا ہے اچھا دوسرا یہ تھا کہ نئے طلاب کے باٹم میں ہم کیا ایڈ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں میں اس کی تفصیلن ویڈیو جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارا نیا فارم بننا ہے اسی کے ساتھ بیالی سیکرڈ نئی جگہ لی ہے اس کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے جب اس کا بوٹم بنے گا میں آپ کے ساتھ تب بھی شیئر کروں گا لیکن چھوٹی سی انفرمیشن ابھی بھی شیئر کر دیتا ہوں یہ بیسیکلی سب سے پہلے کیج اور پولٹری یوز کی جاتی ہے اور ساسد گوبر بھی ڈالا جاتا ہے ان چیزوں کی بیس ڈالی بنائی جاتی ہے اور اس میں کچھ لوگ چونہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا پی ایچ لیول سٹارٹ میں اومنٹون ہو لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ پانی اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ڈیڑھ سے دو فٹ پانی جب ہو جائے تلاب میں تو اس میں پانی بند بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد بچہ شفٹ کریں ایسا ہر کس نہ کریں کہ آپ نے پان میں ابھی ساری چیزیں ڈالی ہیں اور پانی ڈیڑھ دو فٹ کا ہوئے اور اپنے بچہ ڈال دے سارے بچہ مر سکتے ہیں اس میں اچھے کیڑ فیش یا ملی ان دونوں میں سے کس کی آپ فارمنگ کریں میں ریکمینڈ ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ملی کو کرتے ہیں کیونکہ ملی کے لیے آپ کو زیادہ ایکسٹرہ ایفر نہیں کرنے بیٹھے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے مین کاپ رکھی ہوئی ہے یعنی اپنے رو رکھی ہوئے اس کے ساتھ گراس اور تھالہ رکھا ہوئے اور اس طرح میں چیڑا عمومن پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کے جو ملی ہے وہ اس کو کھا کر ایک اچھا وزن کر سکتے ہیں جنگلی چڑے کو کھا کر ایک وزن کر سکتی ہے کیٹ فیش کے لیے آپ کو الہدہ سے خوراک پروائیڈ کرنی پڑے گی اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے پانی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ایفرڈ کرنی پڑے گی ہاں جو کیٹ فیش ایک سکت جان ہے اور وہ سروائیو کر جاتی ہے پی ایچ لیول کو اگر بڑھ جائے اچانک لیکن اب دیکھیں گے پھر سیکنڈ چیزے دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ اس کی کتنی ہے اگر آپ کی لاکھیں میں ڈیمانڈ اچھی ہے اور لوگ اس کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے گو اہیڈ ہے لیکن ملی آپ مین کارپ کے ساتھ اگر ملی فری میں پل رہی ہے اور اس کا جو ویٹ اچھا نکل رہا ہے آپ اس میں چڑھا مچھلی کی کنزمشن کرواتے ہیں گل فارم کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اگر اس پروسس کے تو آپ کی ملی بھی پڑ رہی ہے مین کارپ بھی پل رہی ہے تو آپ کے لیے فائدہ زیادہ ہے بانسبت آپ تین ایکڑ پانچ ایکڑ میں صرف کیٹ فیش ڈالیں میں نے جیسے ذکر کیا تھا ایک بھائی کو کیٹ فیش میں نقصان ہو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ جب دوسرے لوگوں سے انفرمیشن سنتے جی میں نے اتنا پروفٹ کمالیا ہے اتنا کمالیا ہے اب یک دم جم کرتے ہیں اور پانچ دس ایکڑ میں جو ہے نا وہ چار ہزار فی ایکڑ کے ساب سے سیڈ ڈال دیتے ہیں کیٹ فیش کا اس کی خوراک پوری کرتے کرتے اب تھک جاتے ہیں ایڈ دینڈ کیا ہوتا ہے آپ کو لاؤس اتنا ہو چکا آپ کی کاؤس اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے اور لاؤس کم ہو چکا اب ادھر ادھر سے پیسے کر کے تب تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو آپ چیکنگ کرتے ہیں اس کی اس میں آپ اس کے ویٹ کو خیال نہیں کرتے آپ اس پہ کرتے ہیں تو نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا تو لیکن اس اس پروسس کے درہو جو ہے نا کافی نقصان ہو جاتا تو بہتر یہ ہی ہے آپ نے جو نیا ایکسپریمنٹ کرنا ہے اس کو کم ایریا میں کریں تاکہ اس میں سے جو ریزلٹ آئیں وہ آپ کو اتنا نقصان نہ پہنچا سکیں اچھا سول کا ایک ڈیزیز تھا ابھی بھی گروپ میں اس کی چائٹ ہو رہی تھی میں نے ہم نے اس کو ان بھائی کو سجیسٹ کیا تھا کہ اس کے لیے نیو مہیسین میڈیسن ہے ٹونٹی پرسنٹ والی وہ آپ یوز کر سکتے اور اس طرح کی جو سوال ہوتے ہیں مومن گروپ میں اور بھی بہت سارے لوگ آ کر شامل ہو کر اس کا جواب اچھے طریقے سے دے رہتے ہیں تو آپ ان کو اگر سوالوں کو وہاں پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم بھی اپنا ایکسپریمنٹ یا اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بھی آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں جو میڈیکل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اچھے ایک بھائی نے ابھی ایک سوال کیا ہوتا ہے جی میں نے فیش فارمی کرتا ہوں پانی میرے علاقے میں جون میں بند ہو جاتے تو مہی تک کتنی ہو گئی تو آپ دیکھیں جنوری فیبرری تک تو مچھلی کی گروت ہی نہیں ہے آپ آج بچہ شفٹ کرتے تو اس میں موٹیلٹی کا خطرہ ہے اور آپ کے پاس باقی کتنے مہینے رہ جاتے ہیں تین مہینے باقی رہ جاتے ہیں مہی تک تو تین مہینوں میں وہ کیا گروہ کرے گا تو آپ اس حساب سے آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ اس کو نیری پانی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور آپ کے پاس وہ دوسری چیز نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور چیز کی طرف دیکھیں جو کنٹرول ہو اور اس میں آپ ایک اچھا ویٹ اس میں سے حاصل کر سکے اچھا ایک فارم نے کہا تھا کہ میرا جو انا میں نے سیڈ بھی کم ڈالیا اور میرا مچھلی کا آٹھ مہینوں میں وزن کم نکلیا تو میں نے ان سے ڈیڈیلز پوچھی تو انہوں نے کہا جی میں اس کو شادیوں کے حال کے بچے میں چاول کھلاتا ہوں اور جو گراس ہے اس کو میں اوپر سے غاس وغیرہ تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں وہ اسی کو خوراک کو جو انا کھا کر استعمال کر لیتا ہے یا میں رائس پالش ڈال دیتا ہوں تو جب آپ اس طرح کی چیز ڈالیں گے تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی مچھلی کتنا وزن کرے گی اگر آپ لیس پروٹین والی چیز خود یوز کریں تو کہ آپ کتنا ویٹ گین کر سکیں گے کم ویٹ گین کریں گے اسی تنا فیش پر ہوتا ہے اگر اس کو لیس ویٹ والی پروٹین لیس پروٹین والی خوراک ملے گی تو وہ اپنا ویٹ بھی کم گرو کرے گی ہمیں سجسٹ کریں جی پانچ اکڑ تین اکڑ یا دو اکڑ میں سجسٹ نہیں کر رہا کیونکہ ہر فارمر کی اپنی ٹیکی ٹیکنیک ہے اب میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ ہم پانچ اکڑ چھ اکڑ آٹھ اکڑ بارہ اکڑ تک کے ایک طلاب بناتے ہیں تو اس کو میں نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں آپ اس کے لاؤس کا برداشت کر سکتے ہیں اگر خودانہ کا ایسا لاؤس ہوتا ہے یا اگر آپ نیا فارمر ہیں اور آپ کے باس جمل دیکھیں ہمارے پاس تو ماشاءاللہ سات مربع سات مربع میں اگر ہم آٹھ آٹھ دو دو تین تین اکڑ کے طلاب بنایں گے تو ہم سے وہ مینج نہیں ہو پائیں گے تو اس کو ہم ادنظر رکھتے ہوئے ہم آٹھ اکڑ کے نو اکڑ کے یا بارہ اکڑ کا طلاب بناتے ہیں اس کو پھر اس حساب سے چلاتے ہیں تیکھ اس میں سے ریزرڈ نکلے ایکسپریمنٹل دور پر جو ہم طلاب بناتے ہیں وہ دو سے تین اکڑ کا ہی ہوتا ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں سیڈ کو ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں اس کو دیفرن طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اس کی جو فیڈ کی ٹائمنگ ہے وہ چینج کرتے ہیں اس کے اوپر انوارمنٹل ایفیکٹس چیک کرتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر اس طرح کے انوارمنٹ آئے گا تو یہ مچھلی کتنا ویٹ کر سکے گی میں نے ابھی پچھلی دوبارہ میں ذکر کرتا ہے جو لو جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے نو اکڑ جو طلاب ہے ایک جو سیپرٹ کیا ہوا ہے اس کو اس میں یہی ایکسپیرمنٹل طور پر ہم نے ساری چیزیں ڈالی اب اس کی کلکولیشن سے نکلے گی تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تھہلے کی گروہد کی کیا سپیڈ ہے تھہلے کی گروہد بہت اچھی ہے مو بڑا ہوتا ہے خوراگ اچھی استعمال کر لیتا ہے ہم اس کو کچھ ہم نہیں بلکہ کئی فارمر ایسا کرتے ہیں کہ اس کی کوانٹیٹی کو زیادہ ڈالتے ہیں رہو کے ساتھ ٹیک ہے اور اس کو جو ٹین سے چار مہینوں کی بات تھننگ کروا رہے تھے ہوں اس کا ایک کلو سے ڈیڑھ کلو کے درمیان اس کا وزن نکل آتا ہے عید پر ہموں میں لوگ تھننگ جب کرواتے ہیں تھہلے کا اچھا ویڈ نکل آتا ہے اچھا جو ہمارے ابھی ابھی ڈیبیٹ بھی ہو رہی تھی اور اس میں پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی ایوریج کیا نکلی ہے ہمارے ڈیفرنٹ فارم کی ڈیفرنٹ نکلی ہے ابھی ابھی جو ہمارے جس طلاب سے مچھلی نکلی ہے اس کا جو ایوریج وزن فی اکڑ کے ساب سے نکل ہے وہ پنتالیس سے پچاس من کے درمیان میں نکل ہے لیکن جو پریویس ویڈیوز میں دکھا رہا ہوں جس میں ایوریج جو رہو کے جو کم سے کم کیٹا گئی نکل رہی ہے وہ دو کلو سے زیادہ کے نکل رہی ہے اس میں جو ایوریج من نکلتا ہے وہ پچپن من فی اکڑ کے ساب سے یا اس سے زیادہ نکل آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر کنڈیشنز ہے کنڈیشنز یہ ہیں کہ جو بچہ آپ نے شفٹ کیا اس کے اوپر کتنی محنت کی ہے کتنے گرام کا بچہ تھا سیڈ کی کوانٹیٹی کیا تھی اور اس کے اوپر آپ نے خوراک کتنی استعمال کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے فی اکڑ پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے سیڈ چھوٹا ہے خوراک کم استعمال ہو رہی ہے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو وہ چالیس من فی اکڑ کے ساب سے بھی پیداوار ہو سکتی ہے تو یہ پیداوار کس پر ڈیپیڈ کرتی ہے تین سے چار فیکٹرز پر کیسے آپ نے فارم کو مینیج کیا آپ فیڈ کیا دے رہے ہیں آپ کی مچھلی خوش ہے یہ سٹریس میں گھوم رہی ہے یہ کچھ انڈیگیٹرز ہیں جو بظاہر ضائع کر دیں گے آپ کو بلکہ آپ جب اس کی انسپیکشن کریں گے نا اکتوبر نیویمبر میں اکتوبر کے انڈ میں کہ اس کا ویٹ کیا نکلے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کتنی میند کی اور آپ کا ریزلٹ کیا نکل رہے ہیں تو یہ سارا ہے جو سوال بیسکلی یہ بہت ضروری تھے سوالوں کے جواب دینے ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن آپ امید ہے کہ آپ کے جو سوال ہوں گے وہ اس میں درج ہوں گے اور اگر آپ کو کوئی اور انفرمیشن چاہیے تو میں نے جیسے کہا تھا کہ ورش اپ نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر مجھے میسج کریں میں آپ کو گروپ میں اٹ کر دوں گا اور وہاں آپ اپنا آئیڈیا شیئر بھی کر سکتے اور انفرمیشن لے سکتے کوئی بھی انفرمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ٹپکلی ہماری اپنی میند یا ہمارے اپنے فارم کے ریلیٹیڈ ہے جو ہم ادھر فارمنگ کر رہے ہیں ہم میں کسی کا سنا سنا جواب نہیں دے رہا یا کسی اور فارمر کے سججسٹ کیوئے لفظ نہیں یوز کر رہا یا میں کسی کمپنی کا نومائندہ نہیں ہوں کہ میں نے آپ کو فیڈ بیچنی ہے میں نے آپ کو بچہ بیچنی ہے یا میں نے میڈیسن بیچنی ہے نہ میرا ان چیزوں تعلق ہے میں اپنا جہنین ویوز جو میں ہم آ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا پری کاؤشنز کرنے چاہیے اور آپ کے ذہن میں جو چیزیں ہونے چاہیے وہ اہم ضروری ہے کہ آپ کو اس کی بیسکس کا ضرور پتہ ہو ٹھیک ہے تو میں کسی کمپنی کے لیے ایڈوٹائزمنٹ کے لیے ابھی تک تو فیلال کام نہیں کر رہا اور امیدہ آنے والے وقت میں بھی نہیں کروں گا لیکن اگر کسی کمپنی کی جو اگر کسی کمپنی کی کوئی آفر بھی آتی ہے تو وہ پہلے ہم خود اس کو پریکٹیکلی ٹیسٹ کریں گے اس کو اگر ویریفائی ہوتی ہے اگر اس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے وہ پہلے آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کیا جائے گا پھر ریکمینڈیشن دی جائے گی ایسے بغیر پروف کے میں ریکمینڈ نہیں کرتا نہ ہم نہ ہمیں آتے ہیں کہ ہم کسی کو بغیر پروف کے ریکمینڈ کریں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگے اور امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں درج ہوگا اور آپ نے وہ سن لیے ہوگا تو نیکس ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے نیکس ویڈیو بہت اہم ہے اس میں میں فش کٹیگری کے بارے میں سمجھانے جا رہا ہوں امید ہے کہ وہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی تو ہمارے چلو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں کیا کہ جو نئے فارمر ہیں ان کا حصل افضائی کے لیے وہ ہماری ویڈیوز دیکھ سکے اور ان کے جو سوال ہیں وہ ان میں سے اور وہ اپنے جواب حاصل کر سکیں اسلام اللہ حافظ